میں آخری دو تین جملے آخری دو تین جملے خطیب بہت ہیں اور رہیں گے وائز بہت ہیں رہیں گے مدرس بہت ہیں ہر مسلک میں رہیں گے مکرر بہت ہیں رہیں گے لیکن کام آگے بڑھانے کے لیے خطیب وائز مدرس سے مکرر سے آگے بڑھ کے ہمیں ضرورت ہے مجددگی میں اعلان کر رہا ہوں کہ مسلک شیعہ میں آگا جواد نکوی نے دس سال جو کام کیا ہے وہ مجددانہ کام ہے اچھا ہوا کہ آگا جواد نکوی نہیں بیٹھے ورنہ میرا دل کہتا ہے کہ شاید کو یہ نہ سمجھ لے کہ میں تعریف کی وجہ خوش آمد کر رہا ہوں اور تعریف وہی ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے کی جائے مجددانہ کام کیا ہے آگا جواد نکوی نے مجدد کی ضرورت ہے مجدد کی جو کسی کے خوف سے کسی کے ڈر سے کسی لالج میں آ کر اپنے عقیدے اور ایمان کو نہ بدلے مولا علی کا یہی تو راستہ ہے مولا حسین کا یہی راستہ ہے مولا حسد کا یہی راستہ ہے کہ یزید لاکھ ہوں لیکن حق کی بات نہیں چھوڑنی گردن کرتی ہے سرے کربلا تو کٹ جائے حق کی بات زبان سے نکلتی رہے گی یہ عجیب ہمارا ملک ہے کہ مرنے والا اس لیے شہید ہو رہا ہے کہ وہ محب اہل بیعت ہے اور مارنے والا اس لیے نعرہ لگا رہا ہے کہ میں گستاخ صحابہ کو قتل کر رہا ہوں کب یہ باتیں ختم ہوں گی اس ملک سے جو کلمہ پڑھتا ہے کعبہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتا ہے قرآن پر ایمان رہتا ہے وہ سارے مسلمان ہیں مسلمان ہیں مومن ہیں آغا جواد نقوی کو اللہ سلامت رکھے آمین کہہ دیں میں ان کا ایک رفیق سفر ہوں اس لیے کہ میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ان لڑائیوں سے الہاد پھیل رہا ہے جب مذہبی لوگ ایک دوسرے کی دارین اوچیں گے اور دستاریں اوچھا لیں گے تو ملہدین کو موقع ملے گا آغا جواد نقوی نے اتحاد اور وحدت کی محنت کر کے ملہدین کو مایوس کیا ہے ان کو مایوس کیا ہے انہیں مایوس کیا ہے